السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ یوسفل ریسپی لے کر آئی ہوں آج کی ہماری ریسپی رمضان المبارک کے حوالے سے ہونے والی ہے تو آپ نے ہماری ریسپی کو بالکل سکپ نہیں کرنا ووچ کرنا ہے فل ووچ کرنا ہے آج ہم بنائیں گے پکوڑا مکس میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم پکوڑا مکس کو کس طریقے سے بنا سکتے ہیں کیا ٹپس این ٹرکس ہیں جس سے ہمارا پکوڑا بہت زیادہ اچھا بنے گا اور یہ ریسپی رمضان المبارک کے حوالے سے ہے اور یہ رمضان میں بہت زیادہ یوسف آتا ہے کیونکہ ہر گھر میں پکوڑے بنتے ہیں یہ ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لیا ہے زیرہ دو کھانے کے چمچ اور پھر ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے سوکھا دنیا چار کھانے کے چمچ اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے انار دانا ایک کھانے کا چمچ اور پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے ایجوائن ہم نے یہاں پر ایجوائن لیا ہے آدھا کھانے کا چمچ اور پھر آپ نے اس میں ایٹ کر دینی ہے میتھی چار کھانے کے چمچ اور آپ نے ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے آپ نے انہیں بہت زیادہ جلا نہیں دینا آپ نے انہیں تقریبا دو سے تین منٹ تک پکانا ہے کہ یہ تھوڑے سے گولڈن براؤن ہو جائے اور ان میں سے خوشبو آنے لگ جائے ہم نے یہاں پر ایک باؤ لے لیا ہے اس میں ہم نے ایک کلو بیسن ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پانچ کھانے کے چمچ کون فلور کون فلور ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے دو کھانے کے چمچ سالٹ یعنی دو کھانے کے چمچ نمک اور اب آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے دو کھانے کے چمچ چلی فلیکس یعنی دھڑا میرچ اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے دو کھانے کے چمچ چلی پاورڈر کھانے کا چمچ حلدی پاؤڈر اور اب ہم نے اس میں وہ مثالے آٹ کیے ہیں جو ہم نے بنا کر رکھے تھے آپ نے انھیں تھوڑا سا دردڑا کرنے کے لیے انھیں ایک مکسی کے جار میں تقریباً دو منٹ کے لیے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تو اب ہم نے یہاں پر ایک ایر ٹائٹ کنٹینر لے لیا ہے جس طرح ہم نے یہاں پر ایر ٹائٹ کنٹینر لے لیا ہے اس طرح آپ نے بھی لے لینا ہے اور یہ دیکھئے کہ ہمارے پاس کتنا سارا پکوڑا مکس بھن کر رائیڈی ہو گیا تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اسے یوز کس طریقے سے کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے تقریباً ایک بڑے سائز کا آلو لیا ہے ایک تقریباً نورمل سائز کا پیاس تھوڑی سی ہاری مرچے اور دھنیا لے لیا ہے اور ہم نے اس میں تقریباً جو ہم نے پکوڑا مکس رائیڈی کیا تھا اسے ہم نے دال دیا ہے دو چمچ اور آپ نے ووٹر جو ہے وہ یہاں پر یعنی کہ پانی وہ ریکوائٹیڈ ہے جتنا آپ کا یوز ہو جائے آپ نے اس طریقے سے ایک دال کر چیک کر لینا ہے جب اس میں ببلز پٹنے لگے تو آپ نے اس طریقے سے اس میں سارے دال دینے ہیں تو یہ دیکھئے کہ یہ کتنے اچھے طریقے سے فرائے ہونے لگے ہیں تو یہ دیکھئے کہ ہمارے پکوڑے مکس سے ہماری کتنی اچھی یہ بھن کر رائیڈی ہو گئی ہے آپ ہماری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں بل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کونٹیوکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو اسی کے ساتھ ویورز اجازت چاہوں گی اللہ حافظ